السلام علیکم and good morning from اجمان بلکہ اس ٹائم تو good evening ہوگی ہے آج ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں بلکہ پہنچ چکے ہیں جس جگہ پہ وہ ہے اجمان مرینہ دبائی مرینہ کا تو آپ سب کو آئیڈیا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو لے کریں اجمان مرینہ پہ تو گاڑی ہم نے اپنی پاک کر دی ہے بھائی ہمارے ساتھ ہیں فیدر جو ہے بہت ہی خوبصورت ہوئے ہیں اور میری بیک پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اجمان بیچ ہے یہاں پہ آپ فشنگ بھی کر سکتے ہیں آکے لیکن اس ٹائم ہم آپ کو پہلے لے کر جائیں گے اجمان مرینہ کے اندر وہاں پہ چیک کرواتے ہیں کہ کیا سیو ہے یار دیکھیں صحیح کیا زبردست ویو لگ رہا ہے تو چلیے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا چیزیں ہیں اچھا یار یہ اس ٹائم اوپر اب آپ لوگ چیک کریں بڑا خوبصورت ڈیو آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی پرندے اڑ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا فیملیز ان کو وہ کھانا بگیا ہے لازتی تو پھر یہ نیچے کو آتے ہیں اچھا یہ جو ہے اس کی ہردگیت کیفز بنے ہوئے ہیں مطلب آپ یہاں پہ وارس کرنے کا راتے ہیں نا فیملی کے ساتھ تو آپ کو ڈیفرنٹ ایپوں یہاں پہ شوپس مل جائیں گی کوفی ٹی مطلب آپ کو چھلکہ بھلکہ کر کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ لازمی آ سکتے ہیں گاڑی کے کرتل دکھا رہے ہیں لیکن یہ جو ہے نا گاڑی کے کرتل دکھا رہے ہیں لیکن یہ جو ہے نا ہمارے اوپر بھی گرز دھڑا رہے ہیں بھارہ مطلب یہاں پہ فیملی زیارہ رہی ہے نا فیملی سائیٹ پہ پھر رہی ہیں اور یہ سینٹر میں جو ہے نا یہ کچھا آپ کو جو ہے نا یہ کچھا جو ہے جو ہے اس کے اوپر یہ گاڑی چلا رہے ہیں اور انہوں نے ہر جگہ جو ہے نا اسٹم یہ مجھے لگر آپ دوبارہ کوئی حرکت کریں گے یہ بھی صحیح ہے بھائی کپڑے اس نے پر دیاں سارے بھی رہے تو یار پراتھوں کا ہم نے اوڈر کر دی ہم نے کبتنی تر یہاں پر بیٹھ کے کچھ کھاتے ہیں ہمارے ساتھ اس ٹائم ساجد بھائی اور فیصل بھائی موجود ہیں ساجد بھائی کو آپ نے پہلے بلوگ میں دیکھا ہوگا ہے لیکن اس ٹائم جو ساتھ بیٹھے ہیں فیصل بھائی یہ تھوڑے اداس ہیں حج کیوں اداس ہیں لین کر دیتا ہوں کیوں اداس ہیں بھائی لیا آپ کچھ کہنا جائیں گے نہیں میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اداس اس لیے کہ آج اس کی فائنل ٹائی تھی آہ تو آج ان کا ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو انہوں نے گولڈن گولڈن ڈرائیونگ لائسنس کے لیے انہوں نے پلائی کیا تھا اس پر میں ایک الگ بلوگ بنا ہوں گا انشاءاللہ ڈیٹیل میں تو وہ جو ان کی ٹائی تھی نا وہ انفورچنیٹلی فیل ہو گئی ہے اور یہ اداس ہے تو ہم سب ان کے ساتھ باہر نکلیں تھوڑی آؤٹنگ کریں کہ ان کو فریش کیا جائے تو فیصل بھائی کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا تھوڑا سا آپ کچھ بتانا چاہیں کہ کس طرح آپ کی گولڈن ڈرائی کی مطلب یہ ٹائی رہی اور کس طرح وہ آپ کے ساتھ انہوں نے اس میں یہی ایکسپیرینس اچھا رہا دوستوں نے کافی help out کیا فول ٹریننگ کمپلیٹ کر لی تھی مطلب اپنے ان سے پوری اچھا رہا دبائی سے شارجہ اپنے بقاعدہ ڈرائیو کی شارجہ میں ڈرائیو کرتا رہا تو لیکن جب لیسنس لینے گیا تو اس ٹائم پہ ریزن بھی کوئی ویلڈ نہیں بتائی اور بس فیل کر دیا جس چیز کا زیادہ اس چیز کا مطلب جو ہے یہ دیکھیں اب آو یہ ان کے دوست ہیں اچھا مجھے میں نے پہلے ان کا ڈرائیوگ لیسنس بن چکا ہوا ہے یہ یہاں پہ بقاعدہ ڈرائیو کر لیتے ہیں ساجد بھائی نے بھی اپلائی کرنا ہے لیکن آج جو ٹائی تھی وہ فیصل بھائی کی تھی ان فیصل بھائی وہ فیل ہو گئے ہیں لیکن لیکن یہ سب کے لیے ہے کہ یہاں پہ ڈرائیوگ لائسنس جو ہے وہ قسمت کے ساتھ کریکٹیڈ ہوتا ہے پاکستان میں فیصل بھائی اچھی خاصی گاڑی چلاکتے ہیں ایسا یہ فیصل بھائی پانچ سال سے زیادہ پانچ سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کا پاکستان میں لیکن یہاں پہ دبائی میں اگر آپ ڈرائیوگ لائسنس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو بھائی جان بڑا سوچ سمجھ کے اپلائی کرنا ہے کیونکہ ان کی گولڈن ٹرائی تھی اور وہ تقریباً بائی سو درہم یہ بتا رہے ہیں اور پاکستانی راؤنڈ بارڈ یہ تقریباً ڈیڑھ لاک ڈیڑھ لاک روپیہ جو ان کا تھا نا صرف ایک ٹرائی کے لیے وہ انہوں نے دیا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو یہ زنگر پراتھا ان کا شوارما ابھی جو ہے آپ کو اندر کا ویو چیک کرواتے ہیں کس طرح کا ایریا ہے بڑا پیارا انہوں نے اندر بنایا ہے یہ مرینہ واک جو ہے نا عجمان کی بڑی خوبصورتی ہے یہ ان کا مطلب واکنگ چاہے کا سینٹر میں ٹھیک ہے اس کے لیفٹ رائیڈ پر آپ دیکھیں تو یہ بچوں کے پلی لینڈ ہیں اچھا میری بیگ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے فوڈ کوٹس ہیں یہاں پہ اندر آ کے آپ پارکنگ لگا سکتے ہیں پارکنگ بلکل فری ہے یہاں پہ اور مطلب یہاں بھی فوڈ انجوائے کریں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بڑے اچھے سیٹنگ کے ایریاں جنہوں نے یہاں پہ بنائے ہوں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ساتھ ساتھ یہ میرا خیال جو ہے وہ جمپنگ جمپنگ والا جھولا ہوتا ہے یہ وہ والا ہے اور یہ پانی کے اندر آپ بچوں کو اس کے اندر تکر چھوڑنے تو بھائی جن وہ درہا کھیلتے رہیں گے جب بوٹنگ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کے لیے انہوں نے یہ جگہ بنائی ہے وہاں سے میرا خیال آپ کو ٹکٹ ملے گی اور یہ اس بوٹ کے اوپر انہوں نے ایک ریسٹوڈنٹ ٹائپ بنایا ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ فوڈ انجوائی کر سکتے ہیں اور ساتھ اگر آپ نے بوٹنگ کرنی ہے تو اس کی بھی وہاں پہ پر پرائیس ہوگی وہاں پہ بھی چلتے ہیں آپ کو چیک کرواتے ہیں تو یہ جو ہے مرینہ اجمان جو ہے اس کے سائٹ پہ بڑا خوبصورت یہاں پہ جو ہے یہ سارے ریسٹوڈنٹس ہیں ایک قسم کے بننے والے لیکن ابھی یہ بند ہے تو یہاں پہ جس طرح کوئی شوکس مطلب اوپن ہوتی ہیں تو پھر یہ بھی اوپن ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ لیکن کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ریسٹوڈنٹس انہوں نے اوپن کیے ہوئے ہیں اور یہ بقائدہ ایک بڑا اچھا جو ہے نا ایک واکنگ انہوں نے ٹریک بنایا ہے اس کے سائٹ پہ ادھر پانی ہے تھنڈی ہوا جار رہی ہے اور یہاں پہ ریسٹوڈنٹس ہیں رات کو جو ہے یہاں پہ دیکھنے والا ویو ہوتا ہے ہم شام کو آئے ہیں تو یہاں پہ ابھی تھوڑا سا سنسٹ کا ویو ہوا ہوئے اچھا یار یہ بڑی پرسکون جگہ فیملیز کے لیے بہت اچھی جگہ ہے اجمان کا جو یہ مرینہ واق تھا تو آپ لوگ یہاں پہ لازمی آئیے گا اگر آپ شارجہ میں ہوتے ہیں تو اجمان کا مرینہ واق جو ہے بہت خوبصورت بنایا ہے انہوں نے ڈیسنٹ ہے یہاں پہ زیادہ رش بھی نہیں ہے اور آج کی ویڈیو جو ہے یہاں پہ انٹ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ